مارننگ گائز ویلکم بیک وانس اگن نیدھر بلوگ آج کا بلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے مارننگ میں سیون اوکلاک اور آج کے دن کافی سری لکھنڈ تو کافی ہے لیکن آج ہمارے درم فوق وغیرہ نہیں پڑتا جاتا کوہرہ وغیرہ بہت کم پڑتا ہے سو ابھی صبح ہوکے برش وغیرہ فریش ہو گئے ہیں برش وغیرہ کر کے اور ابھی میں اپنے گھر کے یہاں پہ ایک طرح سے بیسمنٹ ہی کھے سکتے ہیں اس کو آپ یہ سٹار ہے اور پیچھے پورا یہاں پہ یہ تین بغیرہ بولتے ہیں اس کو ہم وہ بنا رکھا ہے وہ رہی ہے ٹھیک ہے یہ پورا پیچھے لمبا دیکھ رہا آپ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے لکھڑیاں وغیرہ رکھیں جلانے کے لیے تو اب یہاں سے لکھڑیاں لے جاتے ہیں اور اوپر آرگ جلاتے ہیں کیونکہ تھنڈ کافی ہے اور تھنڈ میں بلکل بینا آکے تو بھائی کام نہیں چلتا ہے چولا جلاتے ہیں اور اس میں کیونکہ دوسرا چولا ہمارا چھت پہ ہے تو چھت پہ نا آواز ہی بڑی زیادہ ہو جاتی ہے اور چھت پہ چل رہا تھا کام اس وقت سے ہم نے چولے کا انتظام نیچے ہی گھر لیا تھا اب یہاں جلاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ لے گھڑیاں لے آکے اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کل کیا کیا کام ہوا ہے اوپر چھت پہ ہم امی اوڑ گئے ہیں ہم امی برش کر رہی ہیں اور ابھی ہم آگے اوپر یہاں پہ دیکھو اوپر یہ ہری لے گھر لگ چکی ہے ساری یہ پرانے گھر کی اور یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کیا کیا کمپیلٹ ہو گیا آپ کو نظری آگیا ہوگا لگ سے کیا رپیر ہوئے ہو گیا ہے ایکچولی جو یہاں پہ چھت پڑی ہوئی تھے نا پرانی وہ کافی جیادہ پرانی ہو گی تھی اور یہاں سے پانی ریستہ تھا ٹھیک ہے تو اب یہاں سے پورا یہ نیا ریلنگ لگایا ہے اور یہاں پہ پورا یہ اچھے سے فلورنگ اس کا کیا ہے کل لات کو اس کا فلورنگ کمپلیٹ ہوئے ہمارا پرانے گھر کی چھت ہمارا پرانے گھر کی چھت مارا پرانے گھر کی چھت اس کا کیا ہمارا پرانے گھر کیا ہے لیکن اس کا کافی ہوا ہے بھائی اس کا دیکھو اندر پورا بڑیا سے یہ ہمارا پرانے گھر چھولا ہے پیچھے یہ دیکھو پرانے گھر چھولا ہے بالکل اس گھر چھولے میں آگ سکھنے کا جو مجھا آتا تھا اور یہ چھت ہے پرانی پوری دیکھو کردو دیکھو اتنے بڑے بڑے کردو رکھے ہو اور یہ اوپر چھت ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم میرے فرنس کچھ آیا تھا اگوار دلی سے انکیت انوج نشانت اور ہم نے یہاں پہ ہمیں یہاں کھانا کھلایا تھا اس ٹائم پہ اور یہ کچھن بھی ہم نے اس ٹائم پہ بنایا تھا لیکن اس کے بعد اس کیچن کچھرے کا یوزن ہو ہے اس سٹوری یوز ہو رہے یہ کچھن پورا ریڈی ہے سب کچھ ریڈی اس میں لیکن بہت بڑا کیچن ہے لیکن یہ بھی ایسے سٹوری یوز ہو رہا ہے یہاں پہ اب تک گھر کافی بڑا ہوتی ہے جب کوئی فنکشن ہوگا رہا ہوتا ہے نا تب کوئی دکت نہیں ہوتی ہے جہاں مرجی جیسے مرجی مہمانوں کو بٹھا ہو یہ چیز بہت چیز بہت چیز سباکی یہ مستریوں کیوں گا رہ کے سمبان پڑا ہوئے اور ایدھر تو پیچھے بمی کی چھوٹی چھوٹی کیاریاں وغیرہ سب پوچھے اب جب آتے ہیں آکھ اور ایکشلی آج پونم کا اپریٹ ہے گول بلیڈر میں جو سٹون ہے ان کا سو ابھی ان کو ایڈمیٹ کروایا اندر ہسپیٹل میں اور تھوڑا سا نیمارگ میں ٹینشن چل رہی ہے بہت سب صحیح ہوگا پتہ ہے اور وہ بھی تھوڑا سا نروس ہے سو اس کو میں کیمرہ کے سامنے نہیں لگا کیونکہ وہ تھوڑا ایموشنل ہو جاتی ہے تھوڑا سا تو اس لیے میں آج الگ سے ہی بلوگ بنا رہا ہوں یہ کی مطلب آپ سب کی بلیسنگز چاہیے گوڑ کی بلیسنگز تو ساتھ ہیں ٹھیک ہے کہ سب صحیح سے ہو جائے گا اور اچھے سے ہم آپریٹ کر کے جلدی سے گھر واپس جا کے اس کے بلوگ بند رہا ہے اور آپ لوگ پلیس بیسنگز دیجئے گا اور جب تک یہ بلوگ آئے گا تب تک تو سب کچھ بڑیا ہوگا اور ہوپسو یہ بلوگ بھی پونم ہی ایڈٹ کرے گی بڑیا سے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اپریٹ ہو جائے گا اچھے سے اس کے بعد پھر میں اپ ڈیٹ کرنے والا آپ کو کہ ڈھائی تین بجے کا ٹائم دیا ہے ڈاکٹر نے ٹھیک ہے سو تب تک ابھی وہ گلکوز وغیرہ ڈرب وغیرہ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور دھوپ بھی کافی تیج ہو رہی ہے آج دن میں لیکن شام اور صبح بلکو زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے سو اندر تو بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے ہوسپیٹل کے اندر تو اس کو تو پورا رجائی وغیرہ اور کمبل وغیرہ دیکھا ہوئی سو ٹھیک ہے گائز ملتے ہیں تھوڑی دربار ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 موسیقا 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 کیشکتو میکو اطفاق